دوستو ہومگارڈ سے سمبندی دیش کے لگلے راجو سے ایک کافی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہیں دوستو ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونا لائے ویڈیو کو پورا دیکھیں گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنی فرنڈز کے ساتھ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب درو کر لیجئے گا چلے چلتے ہیں پہلی اپ ڈیٹ کی ضرورت دوستو پہلے اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہو تو پردیش کے لکھناو سے سنجیب شکلہ بنے ڈی آئی جی ہومگارڈ آج جو میں تینات منڈلی کمانڈنٹ ہومگارڈ سنجیب کمانڈ شکلہ ڈی آئی جی ہومگارڈ کے پر پر پرموٹ ہو گئے جلد انہیں آگرہ یا جھانسی رینج میں تیناتی دی جا سکتی ہے اس میں جھانسی رینج خالی ہے جہا جی آباد کے جلا کمانڈنٹ گری را سنگ منڈلی کمانڈنٹ کے پر پر پ پرکاس سنگ اور منڈلی کمانڈنٹ اکھلیش کمانٹر پارٹی کو سنجشت کیریئر پرون نتی کا لاب ملا ہے چلی چلتے ہیں آج کے اگلی اپ ڈیٹ کی طرف اگلی اپ ڈیٹ نکل کر رہی ہو تو پردیش کے آگرہ سے حادثے میں ہومگارڈ کی موت پر بیمہ کمپنی دے گی دس لاکھ حادثے میں ہومگارڈ کی موت پر بیمہ کمپنی اس کے پریجنوں کو چھتی پورتی ادا کرے گی عدالت نے نیشنل انشلنس کمپنی کے منڈلی پ پروندک کو آدیش دیا ہے دو ماہ میں بیاس سہید میلتک کے پریجنوں کو دس لاکھ چار سو باس سٹھ روپے آدھا کرے گوادیہ بیربتی آدھی گاؤں دھندھریہ اگلاس علیگر نوازی ایوم حال نوازی گرامباد دلتی خندولی نے عدالت میں موٹر درگڑنا پتی کر کا دعبہ پرستط کیا کہا کہا کہ پندرہ مجھ دو جال سولہ کو دوست کے ساتھ اس کے پتی منالال مترا سے گاؤں آنے کے لیے علیگر مترا مارک پر کھڑے ہو کر باہن کن جا کر رہے تھے اسی دوران ٹرک چالا کی آمین نے منالال کو رون دیا علاج کے دوران تیس مئی کو پتی کی موت ہو گئی منالال ہومگارٹ کے پتی کی موت کے بعد پریوار کے بھر موشن کا سادھر نہیں ہے اس نے اچھت پرتی کر دلانے کا عدالت سے آگرہ کیا تھا دوستو یہاں پر کوٹ نے کافی اچھا عدیش کیا ہے کوٹ نے صاف کہہ دیا ہے کہ ہومگارٹ کے پریوار کو دس لاکھ چار سو باسٹھ روپے کا چھتی پورتی آدھا کی جائے اور دوستو اگلی اپ ڈیٹ نکل کاریہ ہاریانہ سے سرکاری اسپتالوں کی سرکشہ رہے گی ہومگارٹ کے جن میں سواست منتری نے کہا آؤٹسورس پر ہوں گی تین ہیار ایک سو ستر ہومگارٹوں کی نیوکتی ہاریانہ کے سواستے بام گرہ منتری انیل بج نے کہا کی راجی کی سبھی سرکاری چکسہ مہا ویدیالوں میں سرکشہ سمبندی سبھی پرافزانوں کے لیے آؤٹسورسنگ آدھا ہے پر پاندرہ سو اٹھارہ ہومگارٹ جوانوں کو لگایا جائے گا اس سے پہلے پردیش کی س سبھی سرکاری پراہتمک سواست کندروں سامودائک سواست کندروں تحت جیلا اسپتالوں میں سولہ سو باون ہومگارٹ جوانوں کو لگانے کی سوکریتی دی گئی ہے بج نے بتایا کہ سواست کندروں کی طرح راج کی اے چکستہ مہا ویدیالوں میں ہومگارٹ لگانے کے منظوری پردان کر دی گئی ہے جس کے لیے آگامی کاروائی شیگری شروع کی جائے گی انہوں نے بتایا کہ اس کے بعد راج کی سبھی سرکاری چکستہ سلطانوں یوں ساست کندروں میں کل تین ہیار ایک سو س ہومگارٹ لگائے جائیں گے اس کے تحت پی جی آئی ایم ایس رو تک میں آٹھ سو اٹھائیس ہومگارٹ تینات کی جائیں گے تدہ بھگت پر فول سنگ راج کی ہے چکستہ مہا ویدیال ہے خانپور کراہ میں ایک سو نبھے کلپنا چابرہ راج کی ہے چکستہ مہا ویدیال ہے کرنال میں دو سو تدہ شہید حسن خان میباتی راج کی ہے چکستہ مہا ویدیال ہے نلحر میں تین سو بارٹ کی سوای لی جائیں گی دو سو اچھی نیو نکل کاری ہومگارٹ کو ل لگایا جائے گا اور دوستو اگلی اپنے نکل کاری ہے مدھے پردیس سے ہومگارٹ کو جبلپور ہائی کوٹ نے دی رہا دی جی کے آدیش پر روک اب سال بھر ملے گا کام اور سیلری ہومگارٹ سینکو کو جبلپور ہائی کوٹ سے بڑی رہات ملی ہے کوٹ نے سال کے پورے بارہ ماہ ہومگارٹ سینکو کو سیوائی دینے کا آدیش دیا ہے ہائی کوٹ نے دی جی ہومگارٹ کو اس آدیش پر روک لگا دی ہے جس میں انہوں نے ہومگارٹ کو سال میں صرف دس مہینے سی کا پرافدان تھا جسٹس تو بہت ابینکر کی ایکلپیٹ نے یہ بیوستہ پوری کے آدیشوں کو دیکھتے ہوئے دی ہے اس کے ساتھ ہی ہائی کوٹ نے یہ معاملے میں انعاویدوں کو کو نوٹی جاری کا جواب بھی طلب کیا ہے ہائی کوٹ نے معاملے کی اگلی سنبائی چھ سپتہ بات تے کی ہے بیدیشا اور رائے سنسائد آنے جگہوں پر پدست ہومگار سینکوں نے یہ یاچکا لگائی تھی اس پر سنبائی کے بعد کوڑ نے یہ آدیش دیا یاچکا میں کہا گیا کہ ڈی جی ہومگار نے ایک آدیش جاری کا سال میں صرف دس مہینے کی سیوہ اور باقی دو مہینے چھٹی دیے جانے کا فرمان جاری کیا اس دورہ ہومگار کو کسی پرکا کا کوئی بیتر آنے لاب نہیں ملے گا دوستو یہاں پر بہت اچھا فیصلہ نکل کر آیا ہے جبلپور ہائی کوٹ کا یہاں پر کوٹ نے کلیئر کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دو مہینے ہومگار کو ان کا گھر پر بٹھائیں اور دس مینٹ ڈیوٹی کرائیں اور دوستو اگلی اپ ڈیٹ نگل کر رہی ہے راجستان کے کوٹا سے ہائی کوٹ کے آدیش پر مکندرہ میں لگائے ہومگار مکندرہ ہیلز ٹائگر ریزرب میں پچھلے دنوں ہوئی شکار کی گھٹناو کے بعد ہائی کوٹ کے نردیش کے بعد راجز سرکار کی اور سے ایک سو آٹھ ہومگار ہومگار لگائے گئے ہیں ٹائگر ریزرب کی اور سے انہیں بوراباس کولیپورا گاغ رون اور درہ رینج میں لگائے گیا ہے کل ایک سو آٹھ ہومگار نفت کیے گئے ہیں یہ مکندرہ ہیلز ٹائگر ریزرب میں بن جیویوں کی سرکشہ اور نگلائیں کا کاری کریں گے ادھیکاریوں نے بتایا کہ مکندرہ ٹائگر ریزرب میں خالی پدوں کے چلتے ان سے باندھوں کی سرکشہ اور بن جیویوں کی رکشہ ہو سکے گی پچھلے دنوں سے ٹائگر ریزرب میں شکار کی گھڑنائیں بڑھتی جا رہی ہیں اس کے کارنیاں باندھوں کے بھی خطرے بنا ہوئے ہیں اس معاملے کو لے کر بن مندری نے بھی پچھلے دنوں کوٹا پرباز پر شیگری بن کرمیوں کے خالی پدوں کے بڑھنے کی بات کہی تھی اب ہائی کوٹ نے نردیش دیکھ کر یہاں بھارڈ اور ہومگار لگانے کے نردیش دیئے ہیں اور دوستو اب آپ لوگ کمنٹ کر کے مجھے جلدی سے بتا دیجئے آپ لوگ دیش کے کس راجے سے ہومگارڈ ہے نیچے کمنٹ باکس میں آکے اپنے راج اپنے جلے کا نام دکھئے اور آگے لکھئے ہومگارڈ جیسے کی آگے مجھے نیوز دینے میں مدد ملے کی ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے فرنڈز کے ساتھ اور بہترین ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو کو ٹھیک نیچے ایک لالنگ سبسکرائب کا ویڈن دکھ رہا ہوگا اب اس کو دبائیے اور دبانے کے بعد ایک بیل کا ایک آئے گا آپ اس کو بھی دبائیے تک اس طرح کا ہر نئے ویڈیو آپ تک سنی سے پہنچ سکے اور اپنا خیال لکھے گا فرن ملقات ہوگی تھائنگ کیوں